نمشکار دوستو میں ہوں آپ کی دوستے انجل دوستو نارسسسٹ لوگوں کے ساتھ رہنا بہت زیادہ مشکل ہے یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جو ایک نارسسسٹ انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کا دیلی جو ٹراما ہے ٹورچر سہنے کے وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم لوگ منٹلی یا پھر فیزیکلی ویک ہو جاتے ہیں منٹلی بیمار ہو جاتے ہیں فیزیکلی بیمار ہو جاتے ہیں اور ہمارے جیون سے خوشی کہیں گائب ہو جاتی ہے تو اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ٹاکسک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں نارسسسٹ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور کسی وجہ سے کسی مجبوری کے وجہ سے آپ ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی خوش کیسے رہ سکتے ہیں نمبر وان اپنے آپ کو معاف کرنا سکھیں اور دوسروں کو بھی معاف کر دیجئے جو لوگ ہمارے ساتھ غلط کرتے ہیں ہم ان کے لئے اپنے من میں بہت زیادہ گصہ بھر کے رکھتے ہیں یا پھر اپنے آپ کے لئے بھی بہت گصہ من میں بھر کے رکھتے ہیں یہ سوچ کے کہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا تو یہ سب جو چیزیں ہیں ان کو let go کیجئے جانے دیجئے ان کو اپنے لائف سے ایسا positive thinking اپنے اندر build کیجئے develop کیجئے کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا یہ destiny تھا ایسا ہونا تھا اب وہ چیز ہو گیا اس کو آپ جانے دیجئے اس چیز کے لئے آپ اپنے آپ کو blame کرنا بند کر دیجئے ہمارے ساتھ جو بھی غلط ہوتا ہے یا پھر جو toxic لوگ ہمارے ساتھ غلط کرتے ہیں ہم اسی چیز کو سوچتے رہتے ہیں تو ہم لوگوں کو اپنے mind کو سمجھانا پڑے گا کہ سوچ کے ہم لوگ اس چیز کو بدل نہیں سکتے تو بیکار میں اپنے آپ کو stress کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے اور اپنے آپ کو blame کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ جتنا stress لوگے آپ اتنے زیادہ mentally physically بیمار ہو سکتے ہو ایک تو already آپ ایک خراب situation میں فسے ہوئے ہو نارسسس لوگوں کے وجہ سے اوپر سے اگر آپ اور بیمار ہو جاؤ گے تو situation اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے اسی لئے let go کریے چانے دیجئے اپنے نوٹس کیا ہوگا کہ جو لوگ بہت زیادہ deeply نہیں سوچتے بہت زیادہ seriously نہیں لیتے باتوں کو وہی زندگی میں زیادہ خوش رہتے ہیں اسی لئے آپ لوگوں کو بھی یہ چیز let go کرنا چاہیے اور جن toxic لوگوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ان لوگوں کا بھی آپ ایسے ہی سوچیں کہ یہ لوگ اسی مانسکتہ کے انسان ہیں ان کو بھی seriously لینا چھوڑ دیجئے تب ہی آپ خوش رہ سکتے ہیں نہیں تو یہ سوچتے سوچتے آپ کے من میں بہت زیادہ بوجھ ہو جائے گا جو بوجھ ایک نہ ایک دن آپ کو پوری طرح سے اندر سے پورا خوکلا کر دے گا میں نے پہلے بھی ویڈیو بنایا ہے آپ نے ہی کر پاتے ہیں بہت لوگوں نے کمنٹ کیا ہے کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے ہم ایسے سیچویشن میں ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا کچھ مجبوریاں ہیں تو ان کے لئے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں نمبر 2 اپنے آپ کو من سے کام بنائی ہیں آپ شانت ایک دم شانت بنا لیجئے آپ اپنے من کو ہمارا من بہت چنچل ہے وہ ہمیں ترہ ترہ کی باتوں میں دن رات گھماتے رہتا ہے ہم کام تو کرتے رہتے ہیں پر ہمارا من کچھ اور ہی دھیان میں ہم کو بھٹکاتا رہتا ہے کس نے ہمیں برا کہہ دیا کس نے ہمارے ایگو کو ہٹ کر دیا یہ سب ہی سوچتے رہتا ہے تو من کو آپ کام اور ایک دم شانت بنا لیجئے وہ کیسے ہوگا میڈیٹیشن سے ہوگا میڈیٹیشن کرنے سے آپ کو پتا چلے گا کہ دھیرے دھیرے آپ جو ہے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بہت زیادہ شانت ہو گیا ہے اب آپ پہلے جیسے چھوٹے چھوٹے باتوں سے آپ نہیں چھڑ ہوگے آپ سیچویشنز کو بہت اچھے سے ہینڈل کر پاؤ گے اپنے من کو کنٹرول کر پاؤ گے ہاں یہ ایک دن میں نہیں ہوگا پر آپ کچھ دن کم سے کم دس دن آپ میڈیٹیشن کر کے دیکھئے تو دھیرے دھیرے آپ میں آپ کو بدلاب محسوس ہوگا اپنے لیے خالی ٹائم نکالیے چوبیس گھنٹے میں دو گھنٹے ایک گھنٹے کم سے کم اپنے لیے نکالیے میڈیٹیشن کریے یوٹیوب ویڈیو دیکھ کر بھی میڈیٹیشن سیکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں نمبر تھری چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی لینا سکھیں جیسے صبح اٹھنا صبح کا ٹائم کتنا سندر ہوتا ہے صبح اٹھنا تھوڑا سا مارننگ ورک کرنے جانا الگ ہی فریشنیس لگتا ہے الگ ہی مند میں شانتی ملتی ہے یا اگر آپ گارڈننگ کرتے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک پھول جب کھلتا ہے وہ مند میں کتنا اچھا لگتا ہے اس پھول کو دیکھ کے کبھی بارش ہوتی ہے تو بارش کو دیکھ کے مند میں کتنا اچھا لگتا ہے چاند کو دیکھئے پھول مند دیکھئے کتنا اچھا لگے گا آپ کو سوریہ ادھائی دیکھئے سوریہ است دیکھئے مند میں شانتی ملے گی بہت اچھا لگے گا آپ کو پیر پودھے لگائیے پیر پودھے لگانے سے بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں میں بہت زیادہ شانتی کی بھاونہ آتی ہے مینٹل پیس ملتا ہے اور یہی مینٹل پیس دھیرے 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 ایک اچھا سریر ایک اچھا سواست کو ڈیبلپ کرتا ہے نمبر فور ایسا میوزک سنیے جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے بہت شانت کر دیتا ہے آپ کو مینٹل پیس دیتا ہے شانتی دیتا ہے آپ کو اس کو میوزک تھرپی کہتے ہیں دوستو اندر سے آپ کو من کو ایک دم شیطل کر دیتا ہے بارش کا سانڈ سن سکتے ہیں آپ میڈیٹیشن میوزک سن سکتے ہیں ساغر کی لہروں کی آواز سن سکتے ہیں پنچیوں کی آواز سن سکتے ہیں جیسا باچ کل ویڈیو میں ایبلیبل ہے میں بھی جب کام سے آتی ہوں تو اپنے گھر میں اس طرح کا ہی میوزک لگا دیتی ہوں کام بھی کرتے رہتی ہوں اور سنتے بھی رہتی ہوں تو مجھے اتنا کام کا پریشر فیل نہیں ہوتا میں سپیشلی نیچر ریلیٹیڈ میوزک سنتی ہوں میڈیٹیشن والے میوزک سنتی ہوں بارش کا آواز سنتی ہوں اس طرح سے آپ بھی کر کے دیکھئے دوستو آپ کو ہنڈرڈ پرسن بہت اچھا لگے گا مینٹل پیس ملے گا کتابیں پڑھنے سے آپ کا نولیج تو بڑھے گا ہی آپ کو گیان تو بڑھے گا ہی آپ کا ساتھ میں آپ ایک میچیور انسان بھی بنوگے کسی کو کومیڈی اچھا لگتا ہے پڑھنا کسی کو سسپینس اچھا لگتا ہے ٹریلر اچھا لگ سکتا ہے تو آپ کو جس طرح کے بک پسند ہے اس طرح کے بک آپ ڈیلی 20 منٹ آدھا گھنٹہ پڑھئے اور مین چیز یہی ہے دوستو کہ آپ کو اپنے آپ کو میچیور بنانا ہے آپ اپنے آپ کو جتنا میچیور بناوگے آپ اتنے زیادہ سٹرونگ بنوگے جتنے زیادہ سٹرونگ بنوگے پھر آپ کو یہ سب باتیں آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گی کہ کون کیا بول رہا ہے آپ کو کون کس طرح ستا رہا ہے آپ کو آپ کو یہ سب بہت چھوٹی باتیں لگیں گی تب آپ کو خود کوئی ہسی آئے گا کہ دیکھو یہ انسان کتنا چھوٹا مانسک ستر کا ہے آپ اپنے آپ کو اس لیول تک لے جائیں گے تب آپ کے لئے یہ سب باتیں ایک دم تچھے باتیں ہو جائیں گے جس میں آپ انٹریسٹ ہی نہیں دوگے نمبر سیکس ضرورت من لوگوں کی یا پھر اینیملز کی مدد کریں کوئی بھوکا ہے اس کو تھوڑا کھانا کھلا دیجئے رستے میں کتے ہیں ان کو بسکٹ کھلا دیجئے آپ کے چھت پہ چڑیا آتی ہیں ان کے لئے کچھ دانا پانی رکھ دیجئے اس طرح سے کرنے سے آپ دیکھئے گا آپ کے من میں جو ایک بوجھ ہے ایک گصہ ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا جائے گا کیونکہ آپ نیچر کے ساتھ جر رہے ہو جو ہماری مدر نیچر ہے ان کے ساتھ جب ہم جھڑتے ہیں تو ہمارے من میں ایک الگ لیول کا پیس ست بھاونا جھڑ جاتی ہے سچ میں دوستو یہ میں نے اپنے لائف میں بھی اپنایا ہے مدر نیچر جو ہے ایک بہت ہی اچھی ہیلر ہے مدر نیچر جو ہے جو پرکرٹی ہے ہماری ماں ہے وہ پرکرٹی ماں ایک طرح کی ڈاکٹر ہی ہے جو ہمیں اندر سے شانتی دیتی ہے آپ چھائی کر کے دیکھیں اس چیز کو کسی ضرورت مند کی مدد کرنا بہت اچھا ایک فیلنگ دیتا ہے دوستو پر آپ کو یہ سوچ کے لوگوں کا مدد نہیں کرنا ہے کہ اس کو میں مدد کر رہا ہوں تو مجھے بھی کرما ایک دن ریزلٹ دے گا مجھے بھی اچھا کچھ ملے گا یہ سوچ کے مدد نہیں کرنا ہے مدد کھلے دل سے کیجئے آپ جیسے بھگوان کرشنے نے کہا ہے کہ تم کرم کرو فل مجھ پہ چھوڑ دو وہ میں تم کو دھوں گا ہی بس تم کو فل کے بارے میں سوچتے نہیں رہنا ہے تو اسی طرح آپ جتنا ہو سکے آپ سے مدد کر دیجئے لوگوں کی animals کی آپ مدد کر دیجئے لیکن آپ اس کا فل جو ہے بھگوان پہ چھوڑ دیجئے وہ آپ کو کیا دینا ہے کیا نہیں وہ اچھے طرح سے جانتے ہیں اپنے اوپر آپ کو لوڈ نہیں لینا ہے بر سیون کسی سے بھی ہمیں جلن نہیں کرنا ہے دوستو اگر ہم کسی سے جلن کرتے ہیں تو وہ چیز ہمارے اندر ایک نیگیٹیو اورا پروڈیوز کرتا ہے اور وہ نیگیٹیو اورا ہمیں دھیرے دھیرے مانسکس تر پہ شاری ریکس تر پہ ہمیں بیمار کرتا ہے جلن کی بھاونہ بہت زیادہ نیگیٹیو ہوتی ہے اور کچھ چیز آپ اپنے اندر نیگیٹیو چیز بھر کے رکھو گے تو وہ آپ کے شریر کو من کو دوشیت کرے گا کسی کے لئے جلن بھاو کسی کے لئے نفرت بھاو رکھیں گے تو وہ ہم کو ہیلتھ ایشو دے گا ہی دے گا اب یہ سائنٹیفیکلی بھی پروڈ ہے تو کسی کے لئے جلن بھاو نہ نہیں رکھنا ہے اپنا کام کرتے جانا ہے کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں وہ سب ہمیں نہیں سوچنا ہے آپ کا من بار بار آپ کو ان چیزوں میں لے جائے گا لیکن من کو بار بار اور آپ کو ریٹن لے کے آنا ہے اپنے موٹیف پہ اپنے گول پہ فوکس رکھنا ہے اپنے من کو ایک دو دن ایک دو دن ایسے کرتے کرتے پھر آپ کا من پھر نہیں بھٹکے گا اور اس طرح سے آپ اپنے اورا کو کلین کر سکتی ہیں پوزیٹیف کر سکتی ہیں نمبر ایٹ اشور پر اتوٹ بشواس رکھنا ہے آپ کو جس بھی پرمیشور کو اشور کو آپ مانتے ہیں ان پر اتوٹ بشواس رکھنا ہے سوچنا ہے میرے ساتھ جو بھی غلط ہو رہا ہے اس کا حساب میں نہیں کروں گی وہ بھگوان دیکھیں گے اور مجھے کیا اچھے پھل دینا ہے وہ بھی بھگوان دیکھیں گے ہمیشہ صبح اٹھ کے آپ اپنے جو بھی اشور کو آپ مانتے ہیں ان پر اشور کے سامنے آپ ہاتھ جھوڑ کے نمسکار کر کے بولیے دھنیواد بھگوان سب چیز کے لیے یہ پورا برمانڈ کوئی تو چلا رہا ہے تو وہ جو بھی ہے جو سپر پاور ہے جو پرمیشور بولتے ہیں ہم لو ان کے لیے آپ من میں ہمیشہ سردھا رکھئے ان پر وشواس رکھئے ہمیشہ ان کو تھینکس بولیے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی ان کو آپ ایک بار دل سے دھنیواد بولیں یہ گریٹیٹیوٹ کی بھابنا آپ کو بہت زیادہ پوزیٹیوٹ کر دے گا آپ کے من کو ایک دم ہلکا کر دے گا آپ بس یہی سوچئے بھگوان سب کچھ جو بھی آپ نے دیا اس کے لیے بہت بہت دھنیواد میں بس اپنا کام کرتے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں باقی آپ دیکھ لینا میں نادان ہوں کچھ نہیں جانتا کچھ نہیں جانتی آپ ہمیں سنبھال لینا کچھ گلتی ہو تو ماف کر دینا بس اتنا سا ڈیلی آپ پرمیشور کو گریٹیٹیوٹ دکھائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ من آپ کا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا اپنے سارے ٹینشن اپنے سارے دکھ کس کو دیں گے آپ کون لے گا کوئی نہیں تو آپ کے سارے ٹینشن سارے دکھ بھگوان کو دے دیجئے وہ پرمیشور کو دے دیجئے جب پرمیشور ہے سب کچھ چینڈل کرنے کے لیے ہم لوگ کیوں ٹینشن لے اپنے سارے ٹینشن پریشانیاں سکھ دکھ سب بھگوان کو پرمیشور کو آپ سمرپیت کر دیجئے پھر دیکھے آپ کو کتنا ریلیکس لگے گا ٹینشن فری مائن لگے گا تو میں نے جتنے بھی پوائنٹ بتائے آپ لکھ لیجئے اور ان کو اپنے ویڈیو کے ساتھ دیکھنے کے لیے بہت بہت تھنیواد